یہ کتاب ہے سیجہ رل اکتاب اس کتاب میں صفحہ نمبر 172 پر یہ لکھا ہوا ہے حضرت باوہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی زمین تھی ایک شخص نے درخواست دے دی حاکم کو عدالت میں یہ جو زمین ہے یہ ان کی نئی ہے یہ میری ہے یہ زمین مجھے دلائی جائے حاکم نے بندہ بھیجا باوہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ آپ یا تو خود آ جائیں یا کسی وکیل کے ذریعے زمین کے کاغذات میرے پاس بھی جواب دے آپ نے اس کو جواب دیا کہ تمہیں اگر یقین نہیں آتا تو لوگوں سے پوچھ لو سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ زمین کس کی ہے حاکم نے آپ کی بات کو تسلیم نہ کیا اور اس نے کہا ثبوت پیش کریں آپ نے فرمایا اس گردن شکستہ کو کہہ دو گردن شکستہ کا معنی ہے جس کی گردن ٹوٹ جائے میرے پاس کوئی سند ملکیت نہیں اور نہ میں کوئی گواہ پیش کروں گا اگر تحقیق چاہتے ہو تو اس کتائے زمین سے پوچھ لیا جائے زمین سے پوچھ لو کہ تو کس کی ملکیت ہے وہ حکمران بڑا عجیب تعجب ہو یہ نمہ کیس آیا آج بڑا متعجب ہوا اس نے کہا چلو عزمان لیتے ہیں عزمانے کی نیت سے خود موقع پر پہنچا لوگوں کو پتہ چلا بڑی دنیا عوام پہنچ گئی وہیں جا کر اس زمین سے پوچھا تیرا مالک کون ہے بلند آواز سے زمین نے کہا جواب دیا نادان میں حضرت گنج شکر کی ملکیت ہوں سب لوگ حیران رہے گئے وہ حاکم جب گھر پہنچا اور گھوڑے سے اترنے لگا پاؤں فسلا نیچے گرا گردن ٹوٹ گئی موسیقی